برطانوی پارلیمنٹ مسئلہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے مسئلہ کشمیر کے اصل فریق کشمیری عوام ہے صدر ریاست بیرستر سلطان محمود چودری صدر ریاست بیرستر سلطان محمود چودری نے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ مسئلہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے مسئلہ کشمیر کے اصل اور اہم فریق کشمیری عوام ہے اور انہیں ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیری عوام کو ان کا حق کے خدرادی دلوانے کے لیے اپنا رول ادا کرے پاک بھر دونوں تیسری دنیا کے ایٹمی طاقت ہے اور دونوں کے درمیان کوئی بھی چھوٹا یا بڑا حدسہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کے امن کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے دنیا بر میں کشمیری آج سرا پیتجاج ہیں کشمیری یقون کا بنیادی حق حقیق و درادیت ایک ویہاں متعدہ کی کرنا عدادوں کے مطابق ملنا چاہیے اوائی سی مقبوضہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ کشمیر کے جاری مظالم اور بربریت تخلاف اپنی آواز بلند کریں انہوں نے کہا کہ دنیا پر میں آباد کشمیری تارکین وطن بالخصوص برطانیہ میں آباد کشمیری کا مسئلہ ہے کشمیر کو عالمی فورمز پر اوجاغر کرنے میں اہم کردار ہے اور میں اس عمر کی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ برطانوی ہاؤس آف لارڈز اور پارلیمنٹ میں کشمیریوں کا مقادمہ موصل اور برپور انداز میں پیش کریں گے میں بھی جلد برطانیہ کا دورہ کر کے ڈیڑھ کروڑ کشمیری وام کی واز انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السکاہ بغیر سیکیورٹی میٹ پور کا دورہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ام ڈی اسپتال اور تھانہ پولی سیٹی پہنچ گئے مختلف شعب اجات کا معاینہ اور ریکارڈ کی چھانبین بھی کی مزید تفصیلات راجہ افتاب کی اس ریپورٹ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السکاہ بغیر سیکیورٹی خود گاری ڈرائیو کر کے میرپور کا اچانک دورہ ملازمین اور آفیسران میں تھر تھلی مچ گئی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے میرپور میں ام ڈی اسپتال اور سیٹی تھانہ میں اچانک وزیٹ کیا وزیر اعظم کے اچانک آمد پر ملازمین آفیسران کے ہاتھ پاؤں پول کے ام ڈی اے کا ریکارڈ کی چھانبین کمرشل پلاتو کے علاٹمنٹ کی تفصیل مانگ لی ہیئر میاری کام اور طریقہ کار پر شدید بھرامی کا اظہار اور ادارے کو دیجٹلائز کرنے کا حکم اور کارکردگی بہتر بنانے پر زور دیا شینوں کی شکایت دور کرنے کی ہدایت کی کارکردگی کا جائزہ لیا مریضوں کی ایادت کی اور چلڈرن وارڈ میں ایڈمیٹ اٹھارہ بچوں کے لیے اپنے طرف سے تیس ہزار فیکس بچے کی مالی امداد کا اعلان کیا اور اس کے بعد سیٹی تھانہ کا دورہ بھی کیا اقوام متحدہ کشمیروں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے کردار ادا کرے بہارت پوری دنیا میں رسوا ہوا ہے کشمیری اپنے جد جہدے آزادی اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آزادی نہیں مل جاتی صدر مسلم لیکنون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر بھارت نے جب محبوضہ کشمیر پر فوجی حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جب کشمیری عوام نے اس کے مقابلے میں اپنے جد جہدے آزادی شروع کی تو بھارت دورتا ہوا قائم متحدہ میں گیا اور پانچ جنوری کے جو پہلی قراردار منظور ہوئی اس میں کشمیر کے لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کشمیر کا علاق ہندوستان سے کرنا ہے یا پاکستان سے کرنا ہے یہ قراردار پانچ جنوری کو جو پاس ہوئی اس کی بنیاد پہ آج تک محبوضہ کشمیر کے لوگ یہ جو تجہد جاری رکھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری پاکستانی محبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آزادی کے حصول تک یہ جو تجہد جاری رہے گی اور اس میں بھارت نے جتنے انسانی حقوق کے جو پامالیاں کی ہیں اس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے پوری دنیا میں بھارت رسوا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا غاسبانہ قبضہ وہ برکار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اب ڈیموگرافک چینج کی کوشش کر رہا ہے وہاں کے آبادی کے تناسے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کشمیر کے مسلمان اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بھارت کو محبوضہ کشمیر سے نکال کر ہی دم لیں گے دنیا بھائی میں موقعیم کشمیری آج وہ میں حق کے خود ارادیت منا رہے ہیں تعلقمم زفرہ باسمیت آزاد کشمیر بھر میں بھارت مخالف اتجازی مظاہرے کیے گئے چامل ہیں یہاں پہ میں تو اقوام متحدہ سے یہ بطالبہ کرتی ہوں ان کے جو انہوں نے قرارداد منظور کی تھی اس کو پورا کریں ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان پر ظلم کم کریں ان کو روکا جائے اور ہماری ہوائش کو پورا کیا جائے شکریہ اقصد ہے کہ جو ہم لوگ کے کشمیری بہن بھائی ہیں ان پر ظلم کم کیا جائے جو ان لوگ پر طرح طرح مظالب ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ٹرچر کیا جا رہے ہیں یہ سب کچھ کم کیا جائے کیونکہ وہ ہم لوگ کے بہن بھائی ہم لوگ کی طرح ہی ہیں تو بھارتو ہی جو ہیں ان کے مزالب دن بے دن ہم لوگیں کشمیری پہ بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم سب پاکستانیوں کی طرف سے ہم سب کشمیریوں کی طرف سے ہم سب بہن بھائیوں کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہے کشمیر جو کہ پوری دنیا کے مسلمہ مسئلہ اب تسلیم کیا جاتا ہے یہاں پہ سرکاری سطح پر ہمیشہ آرکومی دن پہ جو ہے تقریبات منقند ہوتی ہیں آج بھی جو ہے سرکاری ملازمین بھی جو ہیں وہ اس احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری دنیا کے کشمیری جس طرح ہم یہاں دوران وانی چوک میں بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ اقوام عالم جو ہے آنکھیں کھولے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے جو ظلم اور ذیتی ہو رہی ہے اسے انصاف دے بھارت خود جو ہے اقوام متعدہ کے اندر گیا تھا تو وہ جو اس نے پادا کیا تھا قرارداد کے ذریعے اسے پورا کیا جائے آج پورے دنیا کے کشمیری جو ہے سرابہ احتجاج ہے حروں لہتے کشمیریوں کو پابندے سلاسل کر دیا گیا مگلوزہ کشمیر کے جو طلبہ طلبات بھارت کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی یہ راستہ کیا جا رہے ہیں ایکس پیل کیا جا رہے ہیں رسٹی گیٹ کیا جا رہے ہیں کریک ڈاؤن کھولام کبروں کی تریفت نوجوانوں کو اخواہ کر کے معاورہ عدالت ان کا قتل عام اور پھر خواتین ہیں انماؤں کو مگلوزہ کشمیر کے جن عمر میں متقل کرنے سمیت نو لاکھ قابض بھارت افہاد کے مضالب یہ دنیا کے لیے ایک سوال ہے جیدہ ہمارا بطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ یورپی یونین وائی سی بھارت اور پاکستان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرے تاکہ دو ایٹوی ممالک کے درمیان بہتر مستقبل کے لیے دیر با عمل قائم اور یہی عالمی عمل سے مشروع ہے محکمہ سیاحت کی جانب سے سیاہوں کے لیے ہدایت ناما جاری ہے برفانی علاقوں میں کسی بھی نا خوشگوار حادثے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدویر اپنائی جائیں سیاہ حضرات سفر کے دوران گرم کپڑے اور خوشت راشن اپنے پاس رکھیں محکمہ سیاحت کی جانب سے سیاہوں کے لیے ہدایت ناما جاری کر دیا گیا برفانی علاقوں میں کسی بھی نا خوشگوار حادثے سے بچنے کے لیے فور بائی فور جیپ چین استعمال کرنے کے ساتھ محتاط ڈریونگ یقینی بنائی جائے گاڑیوں کے فٹنس ضروری ہے سیاہ حضرات کشمیر سفر کے دوران معقول تداد میں گرم کپڑے ڈریف روٹ فرسٹ ایٹ ساتھ رکھیں میکمہ سیاہ حضرات کشمیر نے موسم سرما کے دوران حضرات کشمیر آنے والے سیاہوں کے لیے ہدایت جاری کر دی جبکہ ڈریزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ برف باری کے دوران سیاہ وادی نیلم کا رخ کرتے ہوئے احتیاط تدبیر پر عمل درامت کریں رات کے اوقات میں پہاڑی علاقوں کا سفر نہ کیا جائے غیر ضروری سفر سے اشتناب کیا جائے جبکہ برف باری کے دوران گاڑی کے ساتھ چین لازمی رکھی جائے جبکہ میکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کی روز سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا دارل حکومت مزفر آباد کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا صفائی کے انتظامات نہ ہونا بلدی ہم زفر آباد کی ناکس منصوبہ بندی کا مو بولتا ثبوت ہے شہر بھر میں کوری کے ڈھر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے سرسبز پہاڑ و دریاؤں اور دل کو مو لینے والے مناظر کے حامل جنرد کشمیر کی راجدانی شہر اقتدار مزفر آباد کچھرا کنڈی کا مرکز پیش کرنے لگا صفائی کے انتظامات نہ ہونے منصوبل کمیٹری کی ناکس کار کردگی اور ناکس منصوبہ بندی کے باعث شہر میں جگہ جگہ کورے کرکٹ کے ڈیر اُبلتے گٹر سرکوں پر جانوروں کے کھلے عام گشت پارکنگ کی ادم دستیابی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی دارہ حکومت مزفر آباد میں پینے کا صاف پانی نہ ہونے کے برابر ہے مشہور مقامات اوئل سیکیٹریٹ مدینہ مارکیٹ بینا نرشاہ گوجدہ اور دیگر مقامات پر اُبلتے گٹر سرک پر کھڑا گندہ پانی عوام کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ شہر کی فضاء انتظامی اور منصوبل کامیٹری کی غفلت کے باعث الودہ ہو چکی ہے جس وجہ سے یہاں لا علاج امراض جنم دے رہے ہیں اگر حکومت وقت نے شہر کی صفائی اور خستہ حالی پر توجہ نہ دی تو شہر کچھرا منڈی میں تبدیل ہو جائے گا جہاں انسانوں کا رینہ دشوار ہو جائے گا لہٰذا اس پر توجہ دینی چاہیے مزفر آباد میں گراہ فروشوں نے نیا طریقہ اختیار کر لیا پرائیس ٹیمپرنگ شروع سابن، سرف، آئل اور دیگر ایشیا کی قیمتوں پر چے پی لگا کر اضافی قیمت وصول کی جانے لگی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں مزفر آباد گراہ فروشوں نے نیا طریقہ اختیار کر لیا پرائیس ٹیمپرنگ شروع کر دی سابن، سرف، لوشن، آئل، چاہ کی، پتی، گی، کولڈرنگ، شاکلیٹ سمیت مختلف اشیاء کی قیمتوں پر پرچی لگا کر اضافی قیمت وصول کی جاری ہے پرائیس ٹیمپرنگ میں ملافظ قانون شکن اناثر کے خلاف جلے انتظامیاں فوری ایکشن کرے کے قانونی کروائی کرے عوامی مطالبہ سامنے آگیا عوام کا کہنا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی نے شیریوں کا جینہ محال کر دیا گیا ہے کھانے پینے کی اشیاء پر دکاندار اپنے پاس سے پرچیاں لگا کر ان پر قیمتیں درش کر رہے ہیں جبکہ ریٹ لسٹ موجود ہی نہیں ہے دوسری جانب پرائیس کنٹرول کمیٹی مندر عام سے غائب ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر شیر برکہ دورہ کر کے اس طرح کے اناثر کے خلاف قانونی کروائی کرے تاکہ شیریوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکے دومیل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے دومیل نیوز یوٹیوب چینل